اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اچھے ہوں گے تو آج کی ریسپی لے کر آئیوں میں بہت زیادہ مزیدار دلیم کی ریسپی جو بہت زیادہ ریکسٹڈ ویڈیو تھی تو میں نے اس کو آج بنا لیا ہے تو چلنے سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ون کیجی گوشت اور اس میں ڈالے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہلدی پورڈر لال میچ پورڈر دھنیا پورڈر لسپ ندر کا پیسٹ دو میڈیم سائز کی پیاز کو کٹ کر لیا ہے اور ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو کٹ کر لیا ہے کم از کم بیس منٹ بعد چیک کر لیا ہے دن تھٹی منٹ سے کٹ کیا ہے پورا ٹوٹل تو یہاں میں نے لیا ہے کچھ ڈالیں دو سو گرام ہیں گی ہوں جنہیں میں نے پہلے سے ہی سوک کر کے رکھ دیا تھا اور دو سو گرام چنے ڈال دو سو گرام مونگ مسور اور اڈد ڈال کچھ اڈد اور کچھ تھوڑے سے چاوڑ لیے ہیں تو یہاں میں گوشت بلکل اچھی طرح سے گل چکا ہے تو میں اس کو نکال کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے تو یہاں میں نے لیا ہے تین گلاس پانی اور اس میں ایڈ کریں گے 1 ڈیبل سپن ہالدی پورڈر 1 ڈیبل سپن لال میچ پورڈر دھنیا پورڈر اور گی ہوں یعنی گھاڑ جس کو میں نے اوبر نائٹ سوک کر کے رکھا تھا اور چنہ ڈال اڈد اور چاول ان سب کو ایک ساتھ کوک کرنا ہے ایڈ کریں گے سالٹ تھوڑا سا آئل اب اس کو کوک کرنا ہے کم 15 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ اس کو کوک کریں گے باقی کی دالوں کو اب ہم بھگو کر کے رکھ دیں گے تو یہ 15 منٹ بعد اس طرح سے گل چکی ہیں تو ہم اس میں باقی کی ڈال بھی ملا دیں گے ایک بار پھر سے اسے 10 منٹ کے لیے کوک کریں گے تو 10 منٹ بعد ڈال بھی اچھی طریقے سے گل چکی تھی تو اب اس میں ایڈ کر دیں گے گوشت اچھی طرح سے چلاتے رہیں گے گرم مسالہ ایڈ کریں گے ہری مرچ اور چاپڈ ادھ رکھ دال بھی اچھی طریقے سے گل چکی ہیں اس میں گھوٹنی کی بھی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی اگر تھوڑا بہت اس سے ٹھک ہو یا پھر ضرورت ہو پانی کی تو اسی سے آپ سے پانی ایڈ کر دیں گے تو اس کے کنسسٹینسی بلکو اتنی ہونی چاہیے اب ایڈ کریں گے چاپ ڈھر دھنیا اب لگا دیتے ہیں اس کا تڑکا تڑکی کے لیے میں نے یہاں لیا ہے پیاس کو اچھے طرح سے کٹ کر کے آئل ڈال کر کے اور گولڈن براؤن کر کے اس کا تڑکا لگا دیا ہے تو دلیم ہمارا بلکل تیار ہے اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں میرے چینل کو تب تک کے لیے اللہ حافظ